حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے راستے میں ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ تسبیح پڑھتا ہوا جا رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جملے بڑے اچھے لگے اور ظاہر بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر سے دل کو لزت ملتی ہے اور دل اس کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آدمی سے درخواست کی کہ وہ اللہ کی تعریف کی یہ جملے ایک بار دو رائے تو اس آدمی نے کہا کہ میں دوبارہ پڑھوں گا تو آپ کیا دیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی آدھی بکریاں دے دوں گا اس نے وہ تسبیح دوبارہ پڑھی اور آپ علیہ السلام نے اپنی آدھی بکریاں اس کو دے دی مگر جب آپ علیہ السلام نے ان جملوں کو سنا تو محبتِ خداوندی سے اور زیادہ بے قرار ہو گئے اور اس سے ایک بار پھر پڑھنے کی درخواست کی تو اس نے پوچھا کہ اب پڑھوں گا تو کیا دو گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بکایا آدھی بکریاں بھی دے دوں گا تو اس نے پھر ان جملوں کو پڑھ دیا اور آپ علیہ السلام نے باقی بکریاں بھی دے دی مگر ابراہیم علیہ السلام کی پیاز نہیں بجھی آپ علیہ السلام نے اس سے پھر پڑھنے کیلئے فرمایا تو اس نے کہا کہ اب تو آپ کی ساری بکریاں ختم ہو گئی ہیں اب پڑھوں گا تو کیا دو گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں بکریاں دو ختم ہو گئی اور کوئی چیز میرے پاس دینے کو نہیں ہے مگر خود میری ذات تو موجود ہے اور آپ کو بھی کوئی بکری چلانے والا چاہیے اس لیے ایک بار اور پڑھ دیجئے اور اس کے بدلے میں میں آپ کا غلام بن جاؤں گا آپ مجھ سے ان بکریوں کو چلانے کا کام لے لیں یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ دراصل میں اللہ کا فرشتہ ہوں تمہارا انتہان لینے آیا تھا کہ آپ کو اللہ سے محبت کتنی ہے یہ میں دیکھنا چاہتا تھا آپ کامیاب ہو گئے یہ لیجی آپ کی بکریاں کیا عجیب محبت تھی کیسا عشق تھا کہ ایک بار اللہ کا نام لینے اور اس کی تسبیح بیان کرنے پر پہلے تو ساری بکریاں دے دی اور پھر اپنی ذات کو غلامی کے لیے پیش کر دیا محبت کتنی ہے